بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹک ٹاک خیرے تھے میں ہوں آپ کا دوست عطا ورحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اے آر اسیلز پی شاور جو دوستو آپ کو آج جو ٹاپک آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کریز کے بارے میں ہے باکس اکثر لوگ پوچھے کریز کیا چیز ہے اور آئیے موسم بھی چل رہا ہے کریزوں کا میرے پاس ایک مرغی ہے وہ انتہائی جو کریز کا شکار ہو گئی ہے ٹھیک ہے پر اتنے جاڑی ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ اس سے پر گرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کو اگر ایسے پرندوں کو اب ہاتھ میں پکڑیں گے تو وہ چلائے گا بہت زیادہ کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے نئے پر اس کے نکلتے ہیں اور کوریز اس کی نئی تازہ ہوتی ہے اس وقت سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اس لئے وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تو کوریز کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دیکھا رہا ہوں اس میں اور وائز کر رہا ہوں آپ میری آواز سنیں اور ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ مرغی کی کیا حالت ہے اور کوریز کیا ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا جی دوستو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میری گر کی لاسانی مرغی ہے بہت اصیل مرغی ہے دیکھیں پر اس کے جڑڑ رہے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ اس کے کندوں سے پر جڑ gio 大 ہائیں سارے یہ دہرے دکھیں ساری خراب ہو گئی ہے یعنی کہ خراب سے مطلب یہ جڑ گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس کے پر کھو کے میں دکھاتا ہوں کیا دیکھیں یہ اس کے پر ہیں ٹھیک ہے سارے源ی خش ہو بgra کہ ہر ہے پرانے پر جو ہے یہ گرا ہو رہے گئی اور ڑ عہر اٹھا بارت نکال لے گئی دوسرے سیٹ کے پر دیکھیں یہ بھی اس نے گرا digいてinha اب یہ اوپر نئے پر آئیں گے انشاءاللہ بہت بلیک شائنی یہ زمین پر بھی یہ میں نے صرف اس کو ابھی اٹھایا ہے ہاتھ میں تو یہ زمین پر دیکھیں اس کے پر گر گئے یہ پنجرے کے اندر بھی اگر آپ کو نظر آرہے ہیں بلیک پر اس کے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چوٹے چوٹے نظر نہیں آرہے ہوں گے آپ کو اتنے بڑے پر آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں کریز کریز میں کیا ہوتا ہے کہ پرندہ اپنے پرانے پر جڑتا ہے اور نئے پر جو اپنے اوپ اوپر لے کر آتا ہے اور اس سے ان کی خوبصوطی میں اضافہ ہوتا ہے جی تو دوست آپ نے دیکھ رہی ہے ویڈیو اور اس میں میں نے آپ کو یہ جبگر کی مادی بتائی ہے یہ بیچاری جو ہے کریز کا شکار ہو گئی ہے اس کریز کی حالت میں کبھی بھی یہ مرغے کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی مرغے کے ساتھ ایک کروسنگ نہیں کرتی اور انسانوں کو بھی ہاتھ لگائیں نہیں دیتی اور اگر اس کو آپ زبادسی آپ ہاتھ پکڑ بھی لیں تو یہ اس سے سارے پر جڑ جائیں گے اور یہ چلائے گی کیونکہ اس تکلیف ہوتی ہے تو اکثر دوست کہتے ہیں کہ کریز کیا ہوتا ہے کس موسم میں ہوتا ہے تو یہ جب موسم بدل لائے صدری آگئی ہیں تو اب اس موسم میں اپنے پر گرائیں گی اور نئے پر جو ہے یہ نکالے گی اور وہ پر اتہائی شائنی ہوتے ہیں خوبصورت پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کا علاج تو سمپل علاج اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو ایسا خوراک دیں جو پروٹین سے برپور ہوتی ہے یعنی میں ان کو پالک دے دیتا ہوں اس سے اچھا اثر پڑتا ہے جو باجرہ ہے باجرہ میں توڑا سمیں اوائل سرسو کا تیل مکس کر دیتا ہوں تو وہ ان کو کلاتا ہوں تو یہ سے کوریز اپنی بہت اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں اور تیسرا علاج یہ ہے کہ ان کو پوار دینی چاہیے پوار یعنی موہ پانی لینے اور ان پر پوار کر دیں تاکہ ان کے جو کلیاں ہیں یہ اچھے طریقے سے دوبارہ گروت کر سکیں اور چودہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں مٹی میں مٹی میں یہ نہائیں تو ان کے پر اس سے اور بھی شائنی اور اچھے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار طریقے ہوگئے کوریز کی حالت میں پرندے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اچھا ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ بھئی میرے برڈز کے پر گر رہے ہیں سارے تو یہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہوتی یہ اچھا ہوتا ہے تاکہ یہ پرانے پر گرا کے اور نئے پر نکالیں اس سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری شورٹ ویڈیوز جو ہیں وہ تو ڈیلی بیسز پر آتی ہے صبح بارہ بجے ٹھیک ہے صبح بارہ بجے میری ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے میں نے ایک ہفتی کی ویڈیو ایڈوانس میں اپلوڈ کی ہوتی ہے ٹائمنگ اس کے میں نے سیٹ کی ہوتی ہے تو ہر دن بارہ بجے ویڈیو میری اپلوڈ ہوٹی شورٹ اور جو لونگ ویڈیو ہے اس طرح تین منٹ کی چار منٹ کی یا سات منٹ کی وہ مجھے جیسے ہی وقت ملتا ہے تو میں آپ کو آپ کو اپلوڈ کر کے دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا اور شام کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن میں احساس ایک ویڈیو بنا دوں میں آج میں اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیج تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ